ناظرین افغان تالیبان کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان سے امریکہ افواج کی انخلاقی رئیے محبوظ ماحول پراہم کرنے کے غرض سے کرروائیہ کم کرنے پر رضا مند ہوئے ہیں اور اب امریکہ کے ساتھ ہونے والی بات چیت اور معاہد پر دستخط کے تاریخ مقرر کرنا ہے قطر کے در الحکومت دوہا میں تالیبان کی سیاسی دبتر کی ترجمان سحیل شاہین کا کہنا ہے کہ ہم نے معاہدے پر دستخط ہونے تک چند دنوں کے لئے کرروائیہ کم کرنے پر اتفاق کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ کرروائیوں میں کمی کا مقصد غیر ملک افواج کی افغانستان سے انخلاق کے لئے محبوظ ماحول پراہم کرنا ہے سحیل شاہین کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا یہ صرف ہماری طرف سے کرروائیوں میں کمی ہے اور یہ ہماری مرضی ہے کہ ہمیں کب کہا اور کس طرح کرروائیوں میں کمی لانی ہے اور یہ صرف غیر ملک افواج کیلئے نہیں پرتشدد کرروائیوں میں کمی افغانستان اور دیگر تمام افواج کیلئے برابر ہے معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد اشربغنی حکومت سمیں بند الابغان مذاکرات کا انعقاد ہوگا اور ملک بر میں جنگ بندی پر بات چیت کی جائے گی رواہ حبتے کے آغاز میں قطر کے در الحکومت دوہا میں امریکی نمائندہ خصوصی ظلمی خلیلزاد اور طالبان کے نیب سربرا ملک عبدالغانی برادر کے درمیان ایک بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا جس کا پہلا مرحلہ ہوا ہے سویل شاہین نے بتایا کہ ہمارے درمیان بات چیت جاری ہے اور معاہدہ ہونے کے قریب ہے سب کچھ تیار کیا جا چکا ہے اور مزید بات چیت کرنے کے لئے کچھ بھی باقی نہیں ہے اور اب ہم نے امن معاہدے پر دستخط کی تاریخ تیہ کرنا ہے یہ صرف چند دنوں کا معاملہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ شاید اس ماہ کے آخر تک ہم اس پر دستخط کر سکیں گے دوسرے جانب پاکستان کے وزیر خارجہ شامہ مطقریشنی امریکی وزیر خارجہ مایک پونپیوں سے ملاقات کی یہ ملاقات انتہائی اہم تھی کیونکہ جب شامہ مطقریشنی اپنے ایک بیان میں کہا کہ طالبان جنگبندی کے لئے رضا مند ہوئے ہیں تو اس کے پوراً بعد قطر سے طالبان کے ترجمان کا باقاعدہ طور پر بیان جاری ہوا اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جنگبندی کا اعلان کیا ہے طالبان کی سیاسی دبتر کے ترجمان سوحل شاہین نے اس بات کے تصدیق کی اور کہا کہ طالبان وپد اور امریکی مذاکرات ٹیم کے درمیان بد اور جمعارات کو امن معاہد پر بات چیت ہوئی تھی اپنے ایک انٹرویو میں شامہ مطقریشی کا کہنا تھا کہ صدر ٹرم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے افواج کو واپس لانا چاہتے ہیں انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیلئے پاکستان کے مدد مانگی ہے تاکہ افغانستان میں بیرونی ممالک کے افواج کا انخلاح ممکن ہو سکے ہم نے طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں مدد کی اور ہماری امید ہے کہ امن اور استحکام بحال ہو سکیں گے ہم نے کہا ہے کہ آپ ذمہ داری کے ساتھ پوجی انخلاح ممکن بنائیں تاکہ انیس سو اسی کی دہائی کی طرح دوسرے طاقت وہاں آ کر پناہ نہیں لے انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ افغانستان سے افواج کی انخلاح اور اپنے سب سے طویل جنگ ختم کرنے میں کامیاب ہوا تو پھر اسی بھی افغانستان کی تعمیر نو سے منسلک رہنا چاہیے وزیر خارج شام و متقریشی نے امریکہ کو خبردار کیا کہ دوبار افغانستان کو نظرانداز نہ کرے جیسا کہ 1989 میں سویت یونن افواج کی انخلاح کے بعد دیکھا گیا تھا انہوں نے کہا کہ اسی کی دہائی کو دوبارہ نہ دوہرائے جائے امریکہ کو افغانستان سے منسلک رہنا چاہیے لیکن اس بار لڑائے کیلئے نہیں بلکہ افغانستان کی تعمیر نو کیلئے ناظرین یاد رہے کہ امریکی صدر نے افغانستان میں 18 سال سے جاری امریکی تاریخ کی تیویل تارین جنگ ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا جس میں امریکہ کے پندرہ کیر اپ ڈالرز اور چوبیس سو کے قریب افواج کی جانی جا چکی ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لیک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ